بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آہ 23 اپریل 2020 کے ریزرٹس کے ساتھ آہ آج بھی 20 پلس ریزرٹس جو ہیں وہ آناؤنس ہوئے ہیں آہ موسٹلی جو سیمنٹس اور ای اینڈ پی کی جو بلو چپس کمپنی ہے ان کے ریزرٹس آہ آج آناؤنس کیے گئے ہیں تو وہ ایک نظر دیکھیں گے اور ساتھ جو کل کی بورڈ میٹنگز ہیں اس کو بھی جو ہیں وہ ایک نظر دیکھیں گے کہ کس ٹائم پر کل آہ کن 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 کمپنیز اپنی جو ہیں نا وہ ریزرٹس آناؤنس کرنے جا رہی ہیں چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ پرس بیل آئیکن فر لیٹس اپ ڈیٹس تھا تھانک یو ہاں اینڈگرو کارپوریشن کا آج فورسٹ وارٹر کا ریزرٹ تھا فورسٹ وارٹر میں انہوں نے پانچ روپے چیتر پیسے کی ارننگ شو کی ہے آہ اور جو کہ لازٹ وارٹر میں اسی سال پچھلے سال فورسٹ وارٹر میں جو ہے وہ چھے روپے چیانمے پیسے کی ارننگ تھی اور سال میں انہوں نے جو ہے وہ چھے روپے کے ڈیویڈنٹ بھی جو ہے وہ ان آناؤنس کیا ہے اگر آر ریزلٹس ٹھیک ہی تھا اس کا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چار روپے کا ڈیویڈن دے گا اور ای پی ایس بھی کوئی پانچ یا چار کے قریب ہوگی تو اس لحاظ سے اینگرو نے سال کی آغاز جو ہے وہ اچھا کی ہے یو بی ایل نے جو بھی اپنا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ انناؤنس کی ہے یو بی ایل نے جو ہے وہ فرسٹ کورٹر میں تین روپے اٹھانوے پیسے کی جو ہے وہ ارننگ دکھائی ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ اسی کورٹر میں تین روپے چورانوے پیسے تھی تو چار پیسے کا جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے ان کی ای پی ایس میں ساتھ میں ڈائی روپے کا جو ہے وہ ڈیویڈن بھی انناؤنس کیا گیا ہے یو بی ایل کی طرف سے اگلی ریزلٹ جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیٹ کا تھا ان کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا آج تھرڈ کورٹر میں جو ہے انہوں نے ای پی ایس جو شوگی ہے پانچ روپے چالیس پیسے کی ارننگ آئی ہے اور اس پچھلے سال تھرڈ کورٹر میں جو ہے وہ پانچ روپے بائیس پیسے کی ارننگ تھی اس طرح ان کی ابھی جو کرنٹ ٹوٹل منت کی جو ہے نائن منت کی جو ای پی ایس بن گئی ہے وہ چودہ روپے بیتالیس پیسے بن گئی ہے اور جو دوہزار انیس کی نائن مند کے ایپی ایس تھی وہ سولہ روپے تریسیٹ پیسے کی تھی تو تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں پی آؤٹ انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا تھل لیمیٹڈ کا بھی جو ہے تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا آج ایپی ایس جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر کی آٹھ روپے نوازی پیسے کی آئی ہے جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اس میں گیارہ روپے اٹھاسی پیسے کی ارننگ آئی تھی تو ٹوٹل نائن مند کی جو ایپی ایس کرنٹلی بن رہی ہے وہ بیس روپے انچاس پیسے کی بن رہی ہے جبکہ دوہزار انیس میں جو نو مند کے ایپی ایس تھی وہ تیس روپے بتیس پیسے بنتے دی پی آؤٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ڈی جی کیسی کا ہے ڈی جی خان سیمیٹ نے آج اپنا تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ پیش کی ہے تھرڈ کوارٹر میں جو ان کا لاؤس ہے وہ دو روپے انتیس پیسے ریپورٹ ہویا ہے جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں دو روپے دو پیسے کا جو ہے وہ ایپی ایس آئی دی تو اس دفعہ انہوں نے لاؤس ڈیکلیئر کیا ہے تو نائن مند کا جو ٹوٹل لاؤس ہو گیا ہے ابھی ڈی جی کیسی کا وہ چار روپے بائیس پیسے ہو گیا ہے جبکہ دو ہزار انیس کی جو ہے وہ ایپی ایس اگر نائن مند کی دیکھے تو وہ پانچ روپے نانوے پیسے کی ایپی ایس تھی اٹرک سیمیٹ نے بھی اپنے تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ انناؤنس کی ہے تھرڈ کوارٹر میں جو ہے ان کی ایپی ایس جو ہے دو روپے ستاون پیسے کی آئی ہے اور دو ہزار انیس میں اس تھرڈ کوارٹر میں جو ان کی ایپی ایس آئی تھی وہ چار روپے سات پیسے تھی تو پچھلے سال کے کوارٹر میں جو ہے وہ ای پی ایس کم ہے نائن منت کی جو ای پی ایس ابھی ٹوٹل بن گئی ہے وہ آٹھ روپے بارہ پیسے بن گئی ہے جبکہ نائن منت کی جو دوہزار انیس کی ای پی ایس ہے وہ دس روپے دو پیسے کی بنتی ہے پی آؤٹ جو ہے انہوں نے پی آؤٹ بھی کوئی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ایف ایف ایل کا فوجی فوڈ کا فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ تھا فرسٹ کوارٹر میں بھی انہوں نے لاؤس سے اپنی ابتدا کی ہے ایک روپے اسی پیسے کا لاؤس ڈیکلیئر کی ہے جبکہ پچھلے سال بھی فرسٹ کوارٹر میں ان کا لاؤس آیا تھا ایک روپے بتیس پیسے کا پی آؤٹ ظاہر سی بات نہیں ہے تو لاؤس جو ہے ان کی آئیں انکریز ہوئے پیکیجز لیمیٹیڈ کا بھی فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اور فرسٹ قوارٹر میں انہوں نے جو ای پی ایس دی ہے وہ دو روپے بائیس پیسے کے دی ہے جبکہ سیم پچھلے سال جو ہے ان کی ای پی ایس آئی تھی فرسٹ قوارٹر کی وہ بارہ روپے چار پیسے کے آئی تھی پی اوٹ جو ہے انہوں نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ بینک الحبیب کا ہے فرسٹ قوارٹر کا ریزلٹ ہے ان کا فرسٹ قوارٹر میں دو روپے ستاون پیسے کی جو ہے وہ ارننگ دکھائی ہے جبکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں جو ہے ایک روپے پچاسی پیسے کی ارننگ تھی پی اوٹ جو ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا اس قوارٹر میں سنہری بینک کا جو ہے وہ فرسٹ قوارٹر کا ریزلٹ ناؤنس ہوا ہے آج اور سینتیس پیسے کی جو ہے وہ ای پی ایس آئی ہے جبکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں ترسٹھ پیسے کی ای پی ایس تھی قوارٹر کا ریزٹ تھا آ فرس قوارٹر میں پچیس پیسے کی جو ہے وہ ارننگ آئی ہے ان کی اور جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے پچھلے سال فرسٹ قوارٹر میں اٹھارہ پیسے کی آرننگ پر شیئر آئی تھی ہوئی پی آٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے پاک سزکی کا آیایا ہے فرسٹ کوارٹر کا ریزٹ تھا اور آب نے فرسٹ قوارٹر میں اaghёнہ کے چواریس پیسے کا لاز ڈکلئر کیا ہے پچھلے سال فرسٹ کوارٹر میں جو لاؤس آیا تھا وہ گیارہ روپے بانوے پیسے کا لاؤس تھا تو پی آؤٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کوئی نہیں ہے اگلا جو وہ ہے وہ ہے جیس آئیل کا ہے جیس انویسمنٹ لیمیٹڈ کا ہے فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ تھا جو فرسٹ کوارٹر میں انہوں نے بھی لاؤس سے اپنی ابتدا کی ہے چار روپے سنتالیس پیسے کا لاؤس آیا ہے ان کے فرسٹ کوارٹر میں جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاؤس تھا لیکن زیرو انتالیس پیسے کا لاؤس تھا تو انتالیس پیسے سے لاؤس جو ہے ان کا انکریز ہوگے چار روپے سنتالیس پیسے بن گیا پی آؤٹ زیادی سی بات ہے نل ہے ایس پیل نے بھی اپنا تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ پیش کی ہے تھرڈ کوارٹر میں جو ان کی ارننگز آئی ہے وہ صرف پندرہ پیسے کی آئی ہے پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی ارننگ سینٹالیس پیسے کی تھی تو نائن منت کی جو ٹوٹل ای پیس بن گئی ہے ایس پیل کی وہ لاؤس بن گئی ہے پندرہ پیسے کا لاؤس آ گیا ہے جبکہ جو دو ازر انیس میں نائن منت کی جو ای پیس تھی وہ تین روپے اکاسی پیسے ہی کی تھی تو ای پیس جو ایس پیل جو ہے وہ اس سال جو ہے کافی بری طرح جو ہے پرفارم کر رہا ہے اٹک ریفائنری لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ کورٹر کے ریزلٹ تھا آج تھرڈ کورٹر میں انہوں بھی ان کا لاؤس آیا ہے آٹھ روپے چونتیس پیسے گا جبکہ اگر پچھلے سال دیکھیں تو پچھلے سال کا جو تھرڈ کورٹر تھا اس میں بھی ان کا لاؤس آیا تھا اٹھانوے پیسے سے تو اٹھانوے پیسے سے ان کا لاؤس بڑھ کے آٹھ روپے چونتیس پیسے میں چلا گیا ہے تو اس لحاظ سے جو ان کی نائن منت کی اگر ای پی ایس کی بات کریں تو نائن منت میں ان کی جو لاؤس ہے وہ ٹوٹل لاؤس سولہ روپے ایک سٹھ پیسے کا لاؤس بن گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تو کم کیوں ہوا ہے پچھلے سال کی نو مہینوں میں جو لاؤس تھا وہ اٹھائیس روپے چوراسی پیسے تھا تو اٹھائیس روپے چوراسی پیسے سے سولہ روپے پہ لاؤس ان کا آ چکا ہے بنو بولن کا بھی جو ہے آج تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا تھرڈ کورٹر میں ان کا بھی لاؤس آیا ہے دو روپے انسٹھ پیسے کا لاؤس پر شیئر ان کا آیا ہے جو کہ پچھلے سال بھی یہی سیم جو ہے دو روپے پچھون پیسے کا لاؤس تھا تو اس طرح ان کا جو نائن منت کی جو ای پی ایس کی ہے تو نائن منت میں ان کا تین روپے اکیس پیسے کا ٹوٹل لاؤس ہو چکا ہے اب تک جبکہ دو ازر انیس میں ان کے نو مہینوں میں چار روپے اٹھارہ پیسے کا لاؤس تھا تو لاؤس ان کا تھوڑا سا اس سال کم ہوا ہے اگلا جو ریزلٹ ہے وہ جیو سی پاکستان لیمٹیٹ کا ہے ان کا بھی تھرڈ کورٹر کے ریزلٹ تھا ایک روپے سینتیس پیسے کی جو ہے وہ اس کورٹر کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں دو روپے سات پیسے کی ارننگ دی تو اس طرح ان کی اب جو ٹوٹل نائن منت کی ارننگز ہو گئی ہیں وہ ایک روپے بھتیس پیسے کی ہو گئی ہے جبکہ دوہزار انیس میں نائن منت کی جو ہے وہ ایک روپے اٹھارہ پیسے کی ارننگز دی تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ان کی ارننگز تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا فسٹ حبیب جو مداربہ ہے اس کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ میں اس نے پینتالیس پیسے کی ارننگ دکھائی ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں چوالیس پیسے کی ارننگ دی تو لگ بگ سیم ہی ارننگ آئی ہے کورٹر کے لحاظ سے اگر نائن منت کی ای پی ایس دیکھیں تو نائن منت جو ہے وہ ای پی ایس بیس روپے انچاس پیسے بن گئی ہے جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ تیس روپے پتیس پیسے کی ارننگ بنی تھی ان کی پی آؤٹ جو ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ مریب کا ہے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں نو روپے ستاسی پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں گیارہ روپے پچھتر پیسے کی ارننگ آئی تھی اس طرح ان کا جو ٹوٹل تری نائن منس کا ای پی ایس بن گئی ہے وہ اکتیس روپے پندرہ پیسے بن گئی ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کافی کم ہے پچھلے سال جو ہے وہ پینتیس روپے پیسے کی ان کی ارننگ تھی تو جو نے ساتھ میں پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے اگلا ہے ٹی آر ایس ایم ٹی آر ایس ایم کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے تھرڈ کورٹر میں ان کی صرف ایک پیسے کی ارننگ آئی ہے چار پیسے کی ان کی پچھلے سال کی کورٹر کی جو ہے وہ ارننگ تھی تو اب ان کی جو ٹوٹل نائن منت کی ارننگ ہو گئی وہ چھے پیسہ ہوئی ہے جو کہ پچھلے سال گیم گابلے میں ڈبل ہوئی ہے پچھلے سال جو ہے وہ تین پیسے کی ارننگ تھی اگلا جو ریزلٹ ہے وہ کوہارٹ سیمنٹ کا تھا کوہارٹ سیمنٹ نے تھرڈ کورٹر میں لاؤس ڈیکلیئر کیا ہے ایک روپے نوے پیسے کا اور تھرڈ کورٹر میں سیم پچھلے سال جو ہے وہ تین روپے اکیس پیسے کی ارننگ تھی تو تین روپے اکیس پیسے سے ان کا جو ہے وہ ارننگ سے یہ لاؤس پہ آگئے ایک روپے نوے پیسے سے نائن مند کی اگر ٹوٹل کا وہ ای پی ایس دیکھیں تو ان کی جو ہے نا یہ کوہارٹ سیمٹ ٹوٹلی لاؤس میں آ چکا ہے ایک روپے اکتالیس پیسے کا اب تک اس سال میں ان کا لاؤس آ چکا ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے ان کا دس روپے اکاسی پیسے کی ارننگ تھی دس روپے اکاسی پیسے سے یہ ایک روپے اکتالیس پیسے کی لاؤس پہ آ چکے پی آؤٹ کوئی نہیں ہے ایف آئی ایم ایم کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا تھرڈ کورٹر میں ان کا چورانوے پیسے کا جو ہے وہ لاؤس دیکلئر ہوا ہے جو کہ پچھلے سال اسی کورٹر میں پانچ روپے اکیس پیسے کی ارننگ تھی تو نائن مند کی جو ٹوٹل ارننگ بن رہی ہیں چھ روپے بانوے پیسے کی بن رہی ہیں جبکہ دوزار انیس میں جو نائن مند کی ای پی ایس وہ بنی تھی ٹوٹل وہ تین روپے ساٹھ پیسے کی بنی دی اگلا جو ریزلٹ ہے وہ اینا ریل نیشنل ریفائنری لیمیٹڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں ان کا لاؤس بھی انکریز ہو گیا ہے چونسٹھ روپے بانوے پیسے کی لاؤس پر شیئر آیا ہے جو کہ پچھلے سال اسی کورٹر میں سولہ روپے اکسٹھ پیسے کا لاؤس تھا تو اینا ریل کا ٹوٹل نائن مند کا جو لاؤس بن گیا ہے وہ ایک سو ایک روپے پیسٹھ پیسے کا بن گیا ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے پچھلے سال جو ہے وہ نائن مند کا جو لاؤس تھا وہ چونسٹھ روپے پچاسی پیسے تھا تو چونسٹھ روپے پچاسی پیسے لاؤس سے بڑھ کے ایک سو ایک روپے پیسٹھ پیسے پہ آ گیا ہے این ایرل کا پی جی ایل سی جو ہے اس کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا تھرڈ کورٹر کے میں جو ہے تھرڈ کورٹر میں چونتیس پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں چیالیس پیسے کی ارننگ دی تو ٹوٹل نائن مند کی جو ایپی ایس بن گیا ہے وہ اٹھانوے پیسے بنی ہے اور جو کہ لاؤسٹ ایئر کے مقابلے میں کم ہے لاؤسٹ ایئر جو ہے نائن مند کی ایک روپے چونس پیسے کی ارننگ دی پی آؤٹ جو ہے ان کا بھی کوئی نہیں اگلا ایئر پی آل کا اگلا ریزلٹ ہے ہاف ایئر کا ان کا ریزلٹ تھا ایپی ایس جو ہے وہ سیکنڈ کورٹر میں ان کی بنی ہے تیرہ روپے سولہ پیسے کی جبکہ سیم پچھلے سال کے سیکنڈ کورٹر میں تیرہ روپے چیتر پیسے کی ارننگ آئی ہے ارننگ لگ بگ سیم ہی آئی ہے ہاف ایئر میں جو اب ان کا ٹوٹل ایپی ایس بن گی ہے وہ بائیس روپے تریانوے پیسے بن گی ہے جبکہ پچھلے سال دوہزار انیس میں ہافیئرلی میں ان کی جو ایپیس بنی تھی وہ تیس روپے کامن پیسے بنی تھی پی آؤٹ جو ہے وہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے اگلی ریزلٹ ہے پول کا پول نے جو ہے پاکستان آئل فیلڈ نے بھی اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ پیش کیا ہے تھرڈ کورٹر میں ارننگ ہے وہ کافی امپروو ارننگ آئی ہے اٹھار روپے پچھانوے پیسے کی پچھلے سال جو ہے اسی کورٹر میں گیارہ روپے اٹھاون پیسے کی ارننگ تھی تو ٹوٹل نائن منت کی جو ایپیس بن گئی ہے پول کی وہ انچاس روپے چودہ پیسے بن گئی ہے اور جو پچھلے سال جو ہے وہ دوہزار انیس کی جو نائن منت کی ایپیس ہے وہ انتالیس روپے سینتیس پیسے بن دی ہے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے پول بیسی بھی تھرڈ کورٹر میں پی آؤٹ نہیں دیتا اٹلس بیٹری کا تھرڈ کورٹر کا ریزارٹ تھا تھرڈ کورٹر میں ایک آنوے پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں ان کا لاؤس آیا تھا آٹھ روپے تھیرہ پیسے سے تو اس طرح ان کی جو نائن منت کی ٹوٹل جو ہے نا وہ اب تک کا لاؤس ہو گیا ہے پانچ روپے چوالیس پیسے کا لاؤس ہو گیا ہے جبکہ لاسٹ ایئر میں نائن منت میں جو ہے چبیس روپے بیتالیس پیسے کا لاؤس ہوا تھا تو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایمپروف کیا ہے چبیس روپے بیتالیس پیسے لاؤس ہی ہے پانچ روپے چوالیس پیسے لاؤس پہ آگئے ہیں جانانہ دی ملوچو جو ہے وہ لیمیٹڈ جو ہے وہ ان کا تھرڈ کورٹر کا ریزارٹ تھا انہوں نے چھ روپے تریاسی پیسے کی ارننگ آئی ہے اس کورٹر میں پچھلے سال اسی کورٹر میں ایک روپے چودہ پیسے کی ارننگ تھی تو ٹوٹل لائن منت کی جو ایپی ایس بن گئی ہے وہ دو روپے پچیس پیسے بن گئی ہے کیونکہ فرسٹ دونوں کورٹرز میں ان کا لاؤس آیا تھا تو اس کورٹر میں وہ ایڈزسٹ ہو گئے تو ایپی ایس ہی بنتی تھی دوزار انیس کی وہ بنتی ہے دو روپے ساٹھ پیسے تو پچھلے سال کے مقابلے میں پھر بھی ان کی جو ہے نا وہ ایپی ایس کم ہے لیکن یہ ہے کہ اس کورٹر میں ان کی ایپی ایس اچھی آئی ہے اگلا جو ریزلٹ ہے وہ پی کے جی پی کا ہے پاک جنریشن پاور کا ہے ان کا فل ایئر کا ریزلٹ تھا اور اس کورٹر میں ان کا جو ارننگ آئی ہے وہ دو روپے سولہ پیسے کی ارننگ آئی ہے جبکہ پچھلے سال کی جو فورت کورٹر گزرا ہے اس میں ان کی ارننگ ایک روپے پچاس پیسے کی آئی تھی تو فل ایئر کی جو ایپی ایس ہے وہ سات روپے بیاسی پیسے کی ہے جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں تو زیادہ ہے پچھلے سال 3 روپے 99 پیسے کی ہے پی آؤٹ جو ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا LPL کا بھی آج فل ایئر کا ریزرٹ تھا اس قوارٹر میں ان کی 1 روپے 26 پیسے کی ارننگ آئی ہے جبکہ پچھلے سال کے قوارٹر میں جو ہے وہ 17 پیسے کی ارننگ آئی تھی جو کہ فل ایئر کی جو ایپی ایس ان کی بن گئی ہے وہ 5 روپے 38 پیسے کے بن گئی ہے جبکہ پچھلے سال کی جو ایپی ایس تھی وہ 1 روپے 97 پیسے دی تو پی آؤٹ جو ہے انہوں نے بھی سکیپ کی ہے پی آؤٹ ان کا بھی کوئی نہیں ہے چلے دیکھتے ہیں کل کی جو بی ایمز ہیں کہ کل کن 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 کپنیوں کا جو ہے وہ ریزرٹ اناؤنس کی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے فوجی فرٹلائزر بن قاسم لیمیٹیڈ اپنا فرس کورٹر کا ریزرٹ پیش کر رہا ہے دس بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی انڈس موٹر کپنی لیمیٹیڈ جو ہے اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزرٹ جو ہے وہ دس بجے اناؤنس کرنے جا رہا ہے کل میکٹر انٹرنیشنل لیمیٹیڈ بھی اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزرٹ جو ہے وہ دس بجے اناؤنس کرنے جا رہا ہے پاپولر اسلامی مداربہ جو ہے اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزرٹ صبح دس بجے جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے سی پی ایل سیکیورٹی پیپر لیمیٹیڈ بھی اپنا تھرٹ کارٹر ریزلٹ جو ہے وہ دس بجے آناؤنس کرنے جا رہا ہے اگلا جو دس اگلا ریزلٹ ہے خیبر ٹیکسٹائل ملز لیمیٹیڈ کا ان کا تھرٹ کارٹر کا ریزلٹ ہے گیارہ بجے ان کی میٹنگ ہوگی جس میں وہ ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا اولمپیا ملز لیمیٹیڈ جو ہے اپنے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے کل گیارہ بجے جو ہے وہ اناؤنس کرے گی پاکستان پیپر پروڈیکٹس لیمیٹیڈ اپنے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ صبح گیارہ بجے اناؤنس کرے گی بولان کاسٹنگ لیمیٹیڈ کا بھی جو ہے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ کل ہے ساڑھے گیارہ بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے جس میں وہ تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ اناؤنس کریں گے نیمر انڈسٹریل کیمیکلز لیمیٹیڈ اپنے تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ دوپیر بارہ بجے کل اناؤنس کرنے جا رہی ہے آر ایف حبیو لیمیٹیڈ بھی جو ہے وہ اپنے تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ کل دو بجے جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اول مداربہ کا جو تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ ہے وہ کل اناؤنس کیا جائے گا دو بج کے پینتالیس منٹ پہ ان کی میٹنگ ہے ستارہ انرجی لیمیٹڈ جو ہے اپنے تھرڈ وارڈر کا ریزلٹ جو ہے تین بجے پیش کرنے جا رہا ہے بھئی قصب مداربہ کا بھی جو ہے وہ کل میٹنگ ہے تھرڈ وارڈر کی تین بج کے پندرہ منٹ پہ ان کی میٹنگ ہوگی کوئی نور ٹیکسٹائل میلز لیمیٹڈ جو ہے اپنا تھرڈ وارڈر کا ریزلٹ کل ساڑھے تین بجے جو ہے وہ پیش کرے گی پاکمی فرسٹ پاکستانی مداربہ جو ہے اپنے تھرڈ وارڈر کا ریزلٹ جو ہے تین بج کے پینتالیس منٹ پہ اناؤنس کرے گی پی ایم آئی بھی جو ہے اپنے تھرڈ وارڈر کا ریزلٹ چار بج کے پندرہ منٹ پہ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا ایوی این کی بورڈ میٹنگ جو ہے وہ کل رات نو بجے ہے جس میں وہ اپنا اینول کا ریزلٹ اینولی ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے جو کہ نیکس ڈے جو ہے وہ نیکسٹ ورکنگ ڈے وہ ایکسچینج میں جو ہے وہ ریپورٹ ہوگا تو یہ آج کل کی بورڈ میٹنگز تھی